موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں خرشی دنور قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیبریٹ یوٹیوب چینل لرن انگلیش بائی خرشی سر میں اپنی اس چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آپ تمام حضات سے ایک مہدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے جو لال ریڈ بٹن ہے آپ اسے سبسکرائب کا ریڈ بٹن ضرور کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفرمیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین آج میں آپ کے سامنے پھر انگلیش لینگویز کی ایک بہت اہم سبق کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور آج کا میرا موضوع ہے جملہ کیا ہوتا ہے اور جملہ بنانے کے لیے بنیادی عجزہ کیا ہوتے ہیں آج میں اسی موضوع پر ڈسکس کروں گا لیکن میں سینٹنس کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں اس سے پہلے کے دو مرحالے ہیں اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں سینٹنس سے پہلے وارڈس ہوتا ہے اور وارڈس سے پہلے لیٹرس ہوتا ہے دراصل ہم لینگویز سیکھ رہے ہیں لینگویز نام ہوتا ہے اظہار معافی ضمیر کا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں یا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ مجھے بول کر کے کوئی لفظ یا کسی جملے کے ذریعے سے آپ اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کریں گے سوال یہ ہے کہ کیا اظہار معافی ضمیر کے لیے سینٹنسی ضروری ہے کیا ہم لیٹرز اور ورڈز کے ذریعے سے اپنی بات نہیں رکھ سکتے ہیں نہیں نہیں رکھ سکتے ہیں آئیے ہم ذرا سا اس کی تفصیلی طور پر روشنی ڈالیں اور اسے سمجھیں سینٹنس میں نے یہاں لکھا جو تیسرے نمبر کی چیز ہے جبکہ اس سے پہلے ورڈز ہے اور اس سے پہلے لیٹرز ہے لیٹرز کا مطلب ہوتا ہے حروف ناظرین کسی بھی زبان کو لکھنے پڑھنے بولنے کے لیے کچھ حروف وضع کیے جاتے ہیں جن حروف کو ملا کر کے انہی زبان کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے انہی حروف کو الفا بیٹس یعنی حروف تحجی کہا جاتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا صرف حروف تحجی سے ہم کسی سے انگریزی میں بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں آپ سے میں خود ایک سوال کرتا ہوں کیا کبھی آپ نے کسی کو اے بی سی ڈی سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک شخص کہتا ہو اے تو دوسرا کہتا ہو بی کوئی کہتا ہے سی کوئی کہتا ہے ڈی ایسے لوگوں کو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور ایسا ہم کر بھی نہیں سکتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ لیٹرز کے ذریعے سے ہم اپنی معافی ضمیر نہیں ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے وارڈز یعنی چند حروف کو ملا کر کے کوئی لفظ تیار کریں اور پھر الفاظ کے ذریعے سے آپ اپنی بات رکھیں ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص صرف مفرد لفظ کے ذریعے سے اپنی معافی ضمیر کو ظاہر کر لے یا کسی سے انگریزی میں بات چیت کر لے مثلاً اگر آپ یوں کہتے ہیں موبائل صرف موبائل بولتے ہیں سنگل وارڈز موبائل بولتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ موبائل آپ کا ہے یا میرا ہے موبائل ہے یا گم ہو گیا ان تمام باتوں کے متعلق کوئی بات چیت کرنے کے لیے پورا کا پورا جملہ بولنا پڑے گا دوسری بات حروف کو ملا کر کے وارڈز کریٹ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہوتا ہے یہ اہلِ لغت کا کام ہوتا ہے واضحائینِ لغت کا کام ہوتا ہے جو چند حروف کو ملا کر کے کسی چیز کے لیے ایک لفظ کو وضع کرتے ہیں اور ہم ان کے وضع کردہ الفاظ کو ملا کر کے بات چیت کرتے ہیں تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آگئی کہ لیٹر سینٹنس سے پہلے کا جو مرحلہ وارڈز کا ہے ہم اس سے بھی اپنی معافی ضمیر نہیں ظاہر کر سکتے ہیں تو اس کا نیکسٹ ٹپ سے ہوتا ہے جو یہاں پر میں نے لکھا وہ ہے ہمارا سینٹنس سینٹنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جملہ اردو میں اسے جملہ ہندی میں اسے واقع کہا جاتا ہے یعنی کہنے والا جب کہا کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ میں نے اس کو انگلیش میں بھی ڈیفنیشن لکھ دیا ہے آپ اسے پڑھ کر کے اور اپنے کاپی میں لکھ کر کے یاد بھی کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے لکھا سینٹنس جس کو اردو میں جملہ یا کلام کہا جاتا ہے جبکہ ہندی میں اسے واقع کا نام دیا جاتا ہے اور اب آتے ہیں کہتے ہیں کہ سینٹنس سینٹنس is a group of words سویچ میکس a complete sense سنا آپ نے سینٹنس کہتے ہیں الفاظ کے سینٹنس is a group of words یعنی الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ that takes a complete sense جو ایک مکمل مفہوم رکھتا ہو کہ جب کہنے والا کہا کر خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اسی کو سینٹنس اسی کو جملہ کہا جاتا ہے جملے کی بھی دوکش میں آپ نے پڑھا ہوگا جملے مفیدہ اور جملے غیر مفیدہ جملے غیر مفیدہ سے ہم اپنی معافی ضمیر نہیں ظاہر کر سکتے ہیں اپنی معافی ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے اور انگریزی میں بات چیت کرنے کے لیے یا انگریزی میں کوئی جملہ لکھنے کے لیے ہمیں جملے مفیدہ کو بولنا پڑے گا لکھنا اور پڑھنا پڑے گا تو یہ تھی ہمارے سینٹنس کی تاریخ اب اس کا نیکس ہوتا ہے کہ جملے کے عجزہ کیا ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ انگریزی ہو یا اردو یا فارسی یا دنیا کی کوئی دوسری زبان کسی بھی زبان کو لکھنے پڑھنے بولنے کے لیے ہمیں جملہ بولنا پڑے گا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جی شخص کو جملہ بولنا آگیا وہ اسپیکنگ پر قادر ہو جائے گا اور جی شخص کو ہر طریقے کا جملہ لکھنا آگیا گویا کہ وہ رائٹنگ پر قادر ہے اور جی شخص کو انگریزی زبان کے میں لکھے ہوئے جملے کو پڑھ کر کے اس کا مفہوم سمجھنے آگیا گویا کہ وہ ریڈنگ پر قادر ہے تو اگر آپ اسپیکنگ رائٹنگ ریڈنگ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ہر طریقے کے جملے پر مکمل مہارت حاصل کریں تو ڈیر ایک ہمارے سامنے ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ سر اتنا اہم ہے اور یہ جملہ کافی ضروری ہے تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ان جملوں کو بنانے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کتنی چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پر فیلحال بنیادی چار اجزاء کو تیار کیا ہے حالانکہ جملے کے یہی چار اجزاء ہیں ایسا ضروری نہیں ہے جملے کے اور بھی بہت سے پارس ہیں جو آپ آگے پڑھیں گے لیکن بنیادی وہ اجزاء جن سے جملہ ایک تیار ہو سکتا ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہاں پر میں نے لکھا پارس آف سینٹینز جس کا مطلب ہوتا ہے اجزاء کلام اگر ہم یہ دیکھیں تو اجزاء کلام ٹوٹل چار ہیں فرسٹ ہوتا ہے یہ ناؤن سر وڈیز ناؤن ناؤن کو ہم ہندی میں سنگیا جبکہ اردو میں اسے اسم کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اسم کسی بھی چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے یعنی نیم آف سم ٹھنگس یہاں پر تاریف میں نے انگریزی میں بھی لکھ رکھی آپ اسے بھی دیکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان سب کو پکارنے کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ وضع کیا گیا ہے اور وہی الفاظ آپ کو ناؤن کہلاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں نے لکھا ناؤن جس کو ہندی میں سنگیا اور اردو میں سے اسم کہتے ہیں انگریش میں کہتے ہیں ناؤن is a name of something فر ایکزامپل انور دیوبن بو name of any something is a noun کسی بھی چیز کے نام کو ناؤن کہتے ہیں چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو جیسے زید، عمر، بکر، انور وغیرہ یا پھر وہ کسی جگہ کا نام ہو جیسے دیوبن، ڈیلی، ممبئی، ایڈ سیکٹرہ یا پھر وہ کسی چیز کا نام ہو جیسے بک، پین، ٹیبل، چیئر، ایڈ سیکٹرہ برحال کسی بھی چیز کے نام کو کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں تاریف آپ کے ذہن میں اچھی طرح مستحضر ہو گئی ہوگی اب ہم دوسرا جو ہمارا parts of sentence ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں دوسرا parts of sentence ہے pronoun اور pronoun کا مطلب ہوتا ہے زمین جبکہ ہندی میں اسے سرونام کہتے ہیں سرونام اسے ہندی میں کہا جاتا ہے pronoun کو اردو میں زمین کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں a pronoun is a word that ticks a place of noun pronoun یعنی pronoun ایک ایسا word ہے جو کسی noun کی جگہ آتا ہے اور یہ بالکل صحیح ہے چونکہ ہم جملوں میں بار بار noun کا کسی بندے کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے ہیں اور اگر ہم ایسا لیتے بھی ہیں تو شاید ہماری زبان بہت بھدی معلوم ہوتی ہے مثلا اگر میں یوں کہوں کہ خرشی سر is my favorite teacher خرشی سر is best teacher خرشی سر teaches english language very well ان جملوں میں بار بار خرشید کا نام لانے سے تھوڑا اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہے اس لیے آپ یہ اگر ایسے بولے کہ خرشی سر is my favorite teacher he is a good teacher he teaches english language very well ان جملوں میں دیکھیں کہ پہلے جملے میں نے تین جملہ بولا اس پہلے جملے میں میں نے خرشید کا نام لائیا جبکہ دوسرے جملے میں میں نے کہا کہ he is a good teacher اس جملے میں he سے پوچھتا ہوں کون مراد ہے آپ کا جواب ہوگا خرشید یعنی وہ میرے ایک اچھے teacher ہیں پھر آپ نے تیسرا جملہ بولا اور کہا کہ he teaches english language very well وہ بہت اچھی طریقے سے انگریزی پڑھاتے ہیں اس جملے میں آپ نے پھر he سے کس کو مراد لیا یعنی کون پڑھاتے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا خرشید تم پتہ یہ چلا کہ یہاں پر he کا مرجع کون ہے خرشید ہے تو وہ الفاظ جو کسی ناؤن کے جگہ آتے ہیں ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے اور اسی کو اردو میں ہم ضمیر کہتے ہیں اور next word ہے ہمرا verb آئیے ہم verb کے بارے میں سمجھتے ہیں verb کو میں نے ہندی میں لکھا تھی ریا جبکہ اردو میں اسے فیال کہتے ہیں انگلیش میں a verb is a word that expresses an action for example speak, write, etc یعنی verb دراصل کام کو کہا جاتا ہے ہم روز مرہ 24 hours کوئی نہ کوئی کام ہم اپنے جسم سے ضرور ظاہر کرتے ہیں for example اگر فی الحال کی باتیں کروں تو میں یہ کہوں گا I am teaching English language میں انگریزی پڑھا رہا ہوں آپ ذرا اس جملے پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ پڑھانے والا تو میں جس چیز کو پڑھا رہا ہوں وہ انگلیش اور جو کام میں کر رہا ہوں اس وقت وہ ہے ہمارا teaching یعنی پڑھانا یہ پڑھانا ایک action ہے جو فی الحال میں کر رہا ہوں ہر شخص کوئی نہ کوئی عمل ہر وقت ضرور کرتا رہتا ہے اور جو ہم یہ کام کرتے ہیں اسی کو انگلیش میں verb اور جبکہ ہندی میں kiriya کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے فیال کہتے ہیں اور تیسرا ہمارا چوتھا جو پارٹس آف سینٹنس ہے وہ ہے ہمارا ہیلپنگ ووف ہیلپنگ ووف معاوینے فیل کو کہا جاتا ہے اس کو اور مزید کیا کہتے ہیں میں تفصیلہ نیاز ذکر کیا ہوں ہیلپنگ ووف کا مطلب ہوتا ہے معاوینے فیل ہندی میں اسے سہائی کریا کہتے ہیں جبکہ انگلیش میں اس کی تاریخ میں نے لکھی کہ ہیلپنگ ووفس آر ووفس ڈیک ہیلپس دا مین ووف ان دا سینٹنس فر ایگزامپل اس آر ایم ہاں ہیلپنگ ووف دراصل ہیلپنگ ووف آر ووف ہیلپنگ ووف ایسے افعال ہوتے ہیں ڈیک ہیلپ دا مین ووف جو مین ووف کی مدد کرتے ہیں یعنی مین ووف کو اپنا مانا ظاہر کرنے میں ہیلپنگ ووف کا ایک بڑا آمن بڑا دخل ہوتا ہے اگر اس ہیلپنگ ووف کو نکال گیا جائے تو ہیلپنگ ووف کے بیگر کوئی بھی مین ووف اپنا مانا ظاہر نہیں کر سکتا ہے اس لیے اس کا نام معاملہ فیل رکھا گیا ہے ایک کسی میں سے آپ ہیلپنگ ووف کو فیالے ناقش کہا سکتے ہیں جبکہ مین ووف کو فیالے کامل کہا جاتا ہے اور فیالے کامل کے مانا کو پیدا کرنے کے لیے فیالے ناقش کا ہونا ضروری ہے تو یہ سمجھا آپ نے کہ ابھی تک تفصیلیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ what is the sentence sentence کیا ہے اور sentence کی اہمیت کیا ہے اور دوسرا تھا ہمارا کہ what is the parts of sentence کے جملہ بنانے کے لیے کتنی چیزوں کے ضرورت پیش آتی ہے جن چار چیزوں کا نام میں نے آپ کے سامنے گنایا یہ وہ بنیادی عجزہ ہے جن سے جملہ تیار ہوتا ہے امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت مہنس سے یہ ویڈیو تیار کر کے آپ تک فرام کی جاتی ہے اور آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس لئے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کم سے کم ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اپنے تمام ورس اپ یا فیس بوک کو اگر آپ پر جتنے بھی دوست احباب ہیں ان تک اسے شیئر کیجئے تاکہ اس سے پورا فائدہ پہنچ سکے دوسری بات پھر اتنا ہی باتوں پر میں اپنی بات اب ختم کرتا ہوں ہم پھر ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ